کیا جا سکتا ہے کبھی بھی یاد رکھے جب بھی استطاعت اب جانور زباہ ہو گیا تو اس کے گوشت کا کیا کریں اس تعلو سے شریعت نے آپ کو کچھ نہیں کہا جو آپ کرنا چاہے لیکن ظاہر سی بات ہے جو قربانی کی حدیثیں ہم لیتے ہیں آن طور سے اس حدیث کو اگر دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کھاؤ و دخیرہ کرو و تصدقو اور صدقہ کرو کھاؤ جمع کرو اور صدقہ کرو لیکن وہ تین حصے والا کوئی روایت نہیں ہے ایک حصہ اپنا ایک حصہ جسداروں کا اور کیا ہے ایک حصہ صدقہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے وہ حدیث میں جو تین حصے کونسے ہیں کلو کھاؤ و دخیرہ جمع کرو و تصدقو اور صدقہ کرو تو دو ہی حصے ہو رہے ہیں ایک کھانا ایک رکھنا اور ایک صدقہ کرنا لیکن اس حدیث کو بھی کچھ لوگوں نے ایسا لے لیا اللہ رحم کرے بڑا ہے تو پورا ڈسٹیبیوٹ چھوٹا ہے تو پورا ڈیپ فریزر اور اس میں بھی صدقہ کرو میں نے کچھ لوگوں کو تو اس حال میں دیکھا کہ یہ سال کی خربانی کو اگلے سال تک چلاتے ہیں اتنا امیزنگ ہے نا معلوم آپ کو ایک سال خربانی جو کرتے ہیں اگلے سال تک آپ گوشت کھا سکتے ہو خاص مہمان ہے تو گوشت بنا کے بلتے ہیں یہ خربانی کا ہے اتنے دن تک اٹھا کے رکھتے زخیرہ کر کے ان کا سسطم ہے اس کو اُبال کے رکھنے کا ایک خاص جس میں گوشت اُبال کے کئی زمانے کئی مہینوں تک اچھا رہتا ہے پھر جب چاہے نکالو ویسی بنتا جیسا پہلے دن مرات زخیرہ ہے اتنا خطرنات کہ پورا کا پورا اٹھا کے زخیرہ ہی خود کے لئے صدقہ بھی کرو تو یہاں بھی کہوں گا صدقہ بھی کرو کچھ علاقے سے صدقہ کرنے کو لوگ ہی نہیں ملے گے آپ گلف میں کس کو صدقہ کریں گے یوروپ میں کس کو صدقہ کریں گے آپ کھانا ہی پڑھیں گا اب یہاں ایک مسئلہ آ ہے لوگ لوگ انہیں جو بنایا کیا بولے وہ اخیقہ گوش بہلے ماباپ نہیں کھا سکتے اخیقہ گوش نانانی دادہ دی دی نہیں کھا سکتے میں نے کہا دیکھو تم لوگ باڑتے نہیں ہوں گے بکرے گوش تو یہ بٹنا بول کے کسی نے یہ چال چالا تمہارے خلاف کہ ماباپ نہیں کھا سکتے سگر اجدار نہیں کھانا اس کو ملے گا صدقہ ہوں گا تو تم دیتے رہے تو نکالنے والے ایسا نکالا تم سے ایسا کچھ بھی نہیں کھا لو پورا باڑ دو پورا رکھ لو پورا خربانی گھر پہ ہو سکتی اخیقہ کی یہ بہر ہو سکتی ہے دوسرے ملک نہیں ہو سکتی آپ سعودی میں خربان انڈیا میں کرو کوئی مسئلہ نہیں ساتھ و دن ہونا دی سیونتھ و دن جہاں پیدا ہو اس کے حساب سے وہاں پیدا ہو اور یہاں ساتھ و دن نہیں چلیں گا سعودیم پیدا ہو تو انڈیا کے ساتھ فرق ہے وہاں کے سیونتھ ساتھ و دن کی جائیں گی کہیں بھی ہو سکتی ہے نانیال میں ددیال میں نانا کر سکتا ہے دادا کر سکتا ہے مامو کر سکتا ہے چچا کر سکتا ہے کوئی عام مسلمان دوست دوست کے بچے کے لیے کر سکتا ہے کہ مجھے خوشی میں تیرے بچے کا خیار کر دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اس ملک میں ہو سکتا اس زمین پر ہو سکتا یا دوسرے ملک میں ہو سکتا وٹس ہیونتھ ایس کو کرو گوشت کو جو آپ کرنا چاہے آپ انشورس کر سکتے اب کیا آخر ہے کہ جانور کے لیے وہ شرائط ہے جو خوربانی کی جانور کے لیے ملک میں ہو سکتا ہے